موسیقی 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 کسی اس میرے مو سننے لگیاں کسی کے بیڈروم کے جریف ساملی میں نہیں آئی تھی اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ سیاسی یتیموں کو رائنگ روم کی پیداواروں کو اور انہوں لوگوں کو جن کو دوسرے گھار کے ساتھ والا نیبر بھی بات سننا پسندنا کریں انہیں عوام کے ساتھ مزاق کرنے کے لیے نہ بلایا کریں اس قسم کی بازاری گفتگو کی استعمال ویش رفلیکس the personality of a person I'm sorry to say what has happened to these politicians کیا ہو گیا ہے ان سیاستدانوں کو مسٹر جنہ بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر افسوس کی کیا باتن ہے روسا اگر آپ اجازت دیجئے تو آپ کو بھارت کی سیاست کا ایک منظر دکھاتے ہیں آئیے دیکھیں جی کاندی صاحب کچھ کہے رہے تھے کیا ارے جواہر لاکھ سمیں کیا ہوا ہے باپو صبح کا سمیں ہے کیا کہیں گی مایا جی ابھی تو وقت کا احساس ہے کیا دو ہزار دس میں بھی وقت کا پتا چلے گا مجھے لیاقت علی خان صاحب سے ایک سوال کرنا ہے جی پوچھئے آخر مجھے قائد اعظم کا دائیں بازو کہا جاتا ہے اور جب جب سوال ہوگا ہمی کو اٹھایا جائے گا آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں نے سر مجھے ایک بات بتائی اتنی آپ کی زمین ہے اتنی جائداد سب چھوڑ دیں گے یہ جنگ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں ہے یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے ایک خطہ مسلمانوں کے لیے حاصل کرنے کی جنگ ہے اور میں ایسی سرزمین پر پیر رکھنا چاہتا ہوں جسے میں اپنا کہہ سکوں مایہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں خواتین کے مسائل کو کتنا آگے لے جا سکوں گی ہرے کنیاؤں کی سمسیاؤں کی کیا بات کرتی ہوں کنیاؤں کی سمسیاؤں کی تو کوئی سیما ہی نہیں ہوتی اور باپو تو اس لیے بھی یہ سب جانتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم عمری میں یہ شادی کے بندھن میں بند گئے رہنے دیجئے نیرو صاحب میرا مو نہ کھلوائیے آپ کی چکرگی دو ہزار دس پر سب کو خبر ہے بتاؤں کیا نام ایسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شادی کا آزادی سے کیا تعلق ہے بھلا ارے سر ہمارے وقت میں جب کسی کی آزادی کو ختم کرنا ہو تو اس کی شادی کر دیتے ہیں البتہ کچھ سیاستدان ایسے بھی ہیں جو آزاد گھوم رہے ہیں کیا دو ہزار دس میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھائی اپنی خراب طبیعت کے باوجود آزادی کی جستجو میں ہیں میم دو ہزار دس میں لوگوں کو مختلف قسم کی بیماری ہے تو یہ کیا کسی لا علاج مرز میں مبتلا ہے جس بیماری میں وہ سب مبتلا ہیں وہ ہے کرپشن اور سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے سر کہ اس کرپشن میں مبتلا ہونے کا ازاد وہ کھل لم کھلا کرتے ہیں آئیے یہ بے جھلک آپ کو دکھایا ہی دیتے ہیں دیکھئے جی یار کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے اوروں کا ہے اب یہ کلچر بن چکا ہے اب بلکل حق ہے دیکھیں جنہوں نے کیا اب یہ کلچر بن کیا ہے اگر جو نہیں کرتا وہ تو نقصان کر رہا ہے اپنا دیکھیں میس مایہ آپ جاکر کی دوہزار دس کو بتا دیجئے کہ ہماری جنگ ملک کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے لیے ہے آئی ویل سر آئی ویل یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہم ہندوستان سے چاہتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ہمیں باخبر نہیں بلکہ بے خبر کر رہے ہیں مایہ آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے مقصد صرف اتنا ہے بیم کہ ہم آپ سب لوگوں کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں افسوس کچھ ہندوستان کی خبر تو دو کہ آنے والے دنوں میں لوگ باپوں کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے نام کے طرح آنے گوجیں گے گاندی جی میں بتائی دیتی ہوں آپ کو دو ہزار دس میں کیا ہوا تھا آپ کے جو میں آپ کو کیا بتاؤ اتنے بڑے بڑے ہیروز ہیں جو آپ کا کردار ادا کرتے ہیں ان کو سب کچھ ملے گا نام بھی ملے گا کامیابی بھی ملے گی کچھ ملے گا نہیں ملے گا آپ ان کو کمانے کا راستہ دے گا انہیں مایہ ملے گی مایہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مہمان کون ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے مہمان سر سیاسی بھی ہوتے ہیں غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں میں اپنی تمام مہمانوں کے اتنا تنگ کرتی ہوں اتنا چھیڑتی ہوں لیکن میرے پہلی دفعہ میرے مہمان جو ایسے آئے ہیں جن کے سامنے میں شرارت کرنے سے بھی ڈر رہی ہوں لیکن کیا کروں عادت سے واض نہیں آ سکتی لوگ کیا کہیں گے دو ہزار دس میں کیسی شرافت سے ہو کے آگئے ہوں اپنے لیڈرز کو تم نے تنگ بھی نہیں کیا اور بتاؤ جہاں پہ گاندھی جی جیسے لوگ بیٹھے نیرو جی جیسے صاحب لوگ بیٹھے ہیں اپنے ناراض کیوں رہتے ہیں